سبھارت خانہ مکمل طور پر ان سے رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہا ہے کہ ان کو جلد جلد پولینڈ منتقل کیا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یوکرین کے مختلف علاقوں میں کتنے پاکستانی طلبہ اور خاندان موجود ہیں اور ان کے انخلاقے لیے یوکرین میں پاکستانی کاؤنسل خانہ کس طرح کے اقدمات کر رہا ہے دور صاحب تو یوکرین میں پھسے پاکستانی طلبہ سے کاؤنسل خانہ مکمل رابطے میں ہیں اور یہ بھی تصدیق کیجئے گا خدا نہ خواستہ اگر کسی قسم کا کوئی جانی نقصان ہوا ہے تو ہمارے ناظرین کے لیے دور صاحب جی علاقے کرم سے تمام پاکستانی محفوظ ہیں اور سفارت خانہ مکمل طور پر ان سے رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہا ہے کہ ان کو جلد جلد پولینڈ منتقل کیا جائے آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک حالقے جنگ میں ہیں سائیبر وار ہو رہی ہے اور کمیونکیشن سسٹم بری طرح افیکٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ سٹوڈنٹس سفارت خانہ سے رابطہ نہیں کر پئے اس کی وجہ سے کئی دفعہ ہم ان سے جب پہنچنا چاہتے تھے تو ان سے رابطہ نہیں کر پئے اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو شکایت تھی کہ پاکستانی سفارت خانہ یا سٹوڈنٹس ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر پارے اس کی بنیادی وجہ سسٹم کی لوگوں کے اور نمبرز کی ویلیبیلی کونٹیکٹ ڈیٹیلز نہیں تھی بلکہ یہاں پہ جو سائیبر جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے آپس میں رابطہ نہیں کر پارے پاکستانی طلبہ اور وہاں پر موجود پاکستانی خاندانوں کو شکایت اب بھی ہے شکایت یہ ہے کہ آپ نے انہیں یا سفارت خانہ نے انہیں صرف یہ مشورہ دیا کہ آپ میٹرو اسٹیشن میں چلے جائیں اور محفوظ مقام تک پہنچ جائیں تو یہ شکایت تو بحرال اپنی جگہ پر موجود ہے ان خاندانوں کی آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ سفارت خانہ نے واقعتاً انہیں نظرانداز کیا کچھ وقت کے لیے پاکستانی سفارت خانہ میں ترنوپل کے اندر فسیلیٹیشن سینٹر لگایا ہے لیویو کے اندر ایک اسپشن پوائنٹ بنایا ہے تاکہ جلد جلد جو لوگ آتے ہیں ان کو لیویو سے پولینڈ بارڈر پر منتقل کیا جا سکے ہمارے پاس یہاں پہ تقریباً ساٹھ ایک لوگ پہنچے ہیں سٹوڈنٹس ان کو ہم آج منتقل کر رہے ہیں پولینڈ میں پینسٹھ بچوں کو ہم نے ٹرین سے کلب مشکل نکالا ہے کھرکیو سے جہاں سے آپ شکایتیں سن رہے تھے وہ بھی آج پہنچیں گے دوپیر کے قریب اور ان کو بھی ہم پولینڈ بارڈر منتقل کریں گے اس کے علاوہ بچے اور بھی ہیں جن کو ہم خطف شہروں سے کٹھا کر رہے ہیں اور ان کو ہم پولینڈ منتقل کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے